امریکہ میں چار جولائی یعنی اسواتندرتا دیوز کی تیاریاں زورو شورو سے ہیں ہر سال یہاں لاکھوں پتاخے پھوڑی جاتے ہیں لیکن اس سال امریکہ کے کچھ علاقوں میں یہ مانگ کی جا رہی ہے کہ پتاخے نہ جلا کر آسمان کو ڈرونز کی روشنی سے سجایا جائے اور اس کی ایک اچھی اور خاص وجہ ہے امریکہ میں چار جولائی کے دن آسمان پتاخوں کی روشنی سے کچھ اس طرح جگمگاتا ہے آسمان میں آتشوازی کے ذریعے امریکی لوگ اپنی آزادی کا جشن مناتے ہیں لیکن اس بار امریکہ کے کچھ علاقوں میں لوگ ایک الگ طرح کی تیاری کر رہے ہیں دراصل کالیفورنیا سمیت کئی علاقوں کے لوگوں نے اس بار پتاخوں کی جگہ ڈرونز سے آزادی کا جشن منانے کی تیاری کی پریہ ورن کی سرکشہ اس کا ایک بڑا کارن ہے ساتھ ہی لوگوں کا ماننا ہے کہ کئی علاقوں میں پہلے ہی جنگل جل رہے ہیں جن سے آس پاس کے علاقوں کا تاپمان تیزی سے بڑھ رہا ہے ایسے میں ڈرونز کا استعمال ہی سہی ہے کالیفورنیا کے پاس بیتے سار کالڈور کی جنگلوں میں بھیشن آگ لگ گئی تھی جس پر ستر دنوں بعد کابو پایا جا سکا تھا اور ان ستر دنوں میں جنگل کا دو لاکھ اکڑ سے بھی زیادہ کا حصہ جل کر راک ہو گیا تھا اس سال بھی امریکہ کی کئی جنگلوں میں تیز گرمی کے کارن آگ لگی ہوئی ہے ایسے میں پریہ ورن کی چنطہ کرنے والے اسے لے کر پریشان بیرہ ریپورٹ زی میڈیا